بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد بلار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تو ناظرین اس وقت آرمینیا اور آزربائیجان کے درمیان حالات کافی کشیدہ ہو چکے ہیں دونوں طرف سے جنگ جا رہی ہے اور دونوں طرف سے ایک دوسرے پر گولہ باری کی جا رہی ہے آرمینیا نے ملک میں اس وقت مارشلہ لگانے کا اعلان کر دیا ہے اب تک اس جنگ میں 23 فراد حلاق ہو چکے ہیں آرمینیا نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے آزربائیجان کے تین ٹینک تباہ کر دیا ہے اور کچھ علاقہ قبضے میں لے لیا ہے اور یہی دعویٰ ایک کچھ آزربائیان کی طرف سے بھی کیا گیا ہے کہ اس نے آرمینیا کے علاقے قبضے میں لے لیا ہے جہاد رہے کہ جو آزربائیان ہے وہ ٹوٹلی مسلمان ملک ہے اور جو آرمینیا ہے وہ ایک عیسائی ملک ہے کرسٹین اب آزربائیان کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ وہ اپنا دفاع کرے گا اور اگر جنگ مسلط کی گئی تو اس کا بھرپور جواب دے گا یا کہ ترکی جو ہے اس نے کھلم کھلا پوری قوت کے ساتھ آزربائیان کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کر دیا ہے یا کہ روس ایران اور باقی دنیا نے احضور دیا ہے کہ دونوں مالک اپنے معاملات مذاکرات کے ذریعے حل کریں اور اگر دونوں مالک کے درمیان جنگ شدت اختیار کر گئی تو حالات بہت کشیدہ ہو جائیں گے اور دنیا ایک تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ سکتی ہے تو دیکھنا ہوگا کہ اب حالات کس طرف جاتے ہیں عالمی دنیا اس میں کیا رول ادا کرتی ہے تو یہ تب جاننے کے لیے اب باقبر رہنے کے لیے میرا جانتے ہیں